اسلام علیکم ویئرز کیسے ہیں آپ لوگ یقینا اللہ پاک کے کرم سے بہت اچھے ہوں گے خوش باش ہوں گے مزے میں ہوں گے آج ٹیماتروں کی پیوری تیار کریں گے کیونکہ آج کل بہت تازہ ٹیماترہ اور سستے بھی ہیں ان کو ہم پیوری کی شیب میں محفوظ کر لیں گے اور جب ضرورت پڑے ان کو یوز کر سکتے ہیں آئیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 اس کے لئے ہم نے ایک کلو ٹیماتر لیئے ہیں اور فریش بلکل تازہ ٹیماتر ہیں اور ان کو ہم نے دھو لی ہے اب ہم ان کو کاٹتے ہیں اور ان کا نیکس پروسیز شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن یہ اس کا اوپر والا حصہ کاٹ لیتے ہیں اور اس کو ہم نے درمیان سے دو حصے اس کے کر کے تو اس کو ہم نے رفلی کاٹ لینا ہے کیونکہ ہم نے اس کو گرانڈ کرنا ہے تو آپ اس کو رفلی کاٹ سکتے ہیں اسی طرح ہم سارے ٹیماتر کاٹ لیں گے بس اس میں کوشش کریں کہ اچھے اور تازہ ٹیماتر اس کے لیے آپ یوز کریں اب ہم اسی طرح سارے ٹیماتر کاٹ لیں گے ٹیماتر تقریبا ہم نے سارے کاٹ لیں اب ان تمام ٹیماتروں کو ہم بلینڈر کے جگ میں ڈالیں گے اور ان کو گرائنڈ کریں گے اس میں ہم نے پانی بالکل بھی ایڈ نہیں کرنا اور اس کو دو سے تین منٹ میں ہم اس کو گرائنڈ کریں گے سارے ٹیماتروں میں ڈالیں گے اس کو تھوڑے تھوڑے وقفے سے چلانا ہے ایک دم سے نہیں چلانا کیونکہ اس میں پانی نہیں ہے تو مشین خراب ہو سکتی ہے اس لئے ہم تھوڑے تھوڑے وقفے سے اس کو بند کر کے چلائیں گے بار بار دیکھیں پیوری تقریبا تیار ہو چکے اب ہم اس کا نیکسٹ پروسس کر لیتے ہیں اس کو سٹین کر لیتے ہیں سٹینر لیا ہے میں نے اس میں سارا اس میں جو ہے اس کا پلپ ڈال لیا ہے ٹیماتروں کا اب ہم اس کو سٹین کر رہیں گے اچھے طریقے سے یہ ذرا ٹھیک ہے تو اس کو چمچ کی مدد سے ہلا ہلا کے سارا سٹین کر لیں گے اور اس میں سے جو سیڈز ہیں اور جو اس کے چھلکیں ہیں ان کو ریموو کر دیں گے اور اس کا پھر نیکسٹ پروسس کریں گے آپ اس کو بنا کے سٹور کر سکتے ہیں اور جب چاہیں اس کو نکالے جیسے رمضان شریف آ رہا ہے تو آپ ابھی اس کو بنا کے سیف کر لیں اور ٹائم کی بھی بچت ہوتی پیسے کی بھی بچت ہوتی ہے اور آئیے دیکھیں اس کے سیڈز اور ہم نے اس کو نکال لی ہے اب یہ پیوری ہمارے پاس آ گئی ہے اب ہم اس کو پکانے کی طرف چلتے ہیں اور اس کو اب ہم پکائیں گے پین میں نے رکھ لیا ہے اور اس میں ہم ساری اس میں پیسٹ اس کا ایڈ کریں گے اور اس کو اب ہم نے تقریباً دس سے بارہ منٹ تک لو فلیم پہ بلکل اس کو پکانا ہے اور اس میں جو ٹیماتروں کا پانی ہے اس کو ہم نے خوشک کرنا ہے اس میں ہم نے کوئی چیز ایڈ نہیں کرنی اور بس اس کو ہم نے سلو آنچ پہ اسی طرح اس کو پکانا ہے جناب اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے دوسروں کے ساتھ اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کوکنگ ویڈ نیلم کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آئندہ آئینے والی ویڈوز کا نوٹیفکیشن آپ کو برواد مل سکے اور یہ دیکھیں اس میں سے تقریباً پانی خوشک ہو چکا ہے آپ اس کا ٹیکسٹر پیوری کا چیک کر سکتے ہیں پانی ابھی بھی تھوڑا تھوڑا ہے لیکن ابھی ہم اس کو خوشک کریں گے یہ ون فورٹی سپون ہم نے اس میں ٹاٹری ڈالی ہے یہ اس کے لائف کو بڑھائے گی تقریباً ایک سے دو ماہ تک یہ پیوری جو ہے وہ آپ کے خراب نہیں ہوگی اگر آپ اس سے زیادہ ٹائم کے لئے اس کو سیف کرنا چاہتے ہیں تو سوڈیوم بینزو ویڈ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ون فورٹی سپون تو اس کی شیرف لائف جو ہے تقریباً چھ ماہ تک بڑھ سکتی ہے دیکھیں اس کا ٹیکسٹر چیک کریں پانی بلکل اس میں سے خوشک ہو چکا ہے تقریباً پیوری ریڈی ہو چکی ہے اب ہم چھولا اس کا بند کر دیتے ہیں اور اس کو آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں یہ جناب پیوری ٹیمارٹر کی تیار ہو چکی ہے اس کا ٹیکسٹر دیکھیں اس کی ٹھکنیس دیکھیں اب ہم اس کو کسی بھی چیز میں ڈال کے سیف کر سکتے ہیں اس کو میں نے آئیس ٹری میں شفٹ کر لیا اور کچھ میں نے یہ چھوٹ چھوٹے بول لیا ہے اس میں کچھ ڈال لیا ہے یہ اس لیے ہم نے یوز کیا ہے کہ اگر ہم ایک ہی چیز میں ڈالیں تو استعمال کرنے کے وقت مسئلہ بنتا ہے نکالنے کا مسئلہ بنتا ہے اس لیے میں نے چھوٹ چھوٹے یہ بولز لی ہیں آپ بھی کسی بھی چیز میں اس کو اسی طرح سیف کر سکتے ہیں محفوظ کر سکتے ہیں اپنا پیسہ اور وقت بچائیں اور جناب اجازت دیں نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ حافظ